الحمدللہ شعبین العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعالی آلہ وصحابہ اجمعین لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ علیہ ورزیم حضرات بڑی دیر سے تقریریں ہوتی رہی آپ ہوش اور گوش کے ساتھ سنتے رہے میرا تعلق ہندوستان کی عظیم خانکہ سے ہے یہاں آج بھی رشت و ہدایت کی شما روشن ہے اور فائضان جاری وہ ساری ہے عالی جناب صدر محترم جناب حضرت مولانا غاب حسن علی ندبی عالی جناب سیکریٹری صاحب اور تمام حاضرین السلاة والسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اسلام ایک قانون الہی ہے جس میں کوئی تبدیلی ناقابل برداشت ہے یہ قانون تخلیق آدم علی نبی علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کوئی تغیر کرنا پوری انسانیت پر ظلم عظیم ہے خالق کائنات نے تخلیق نبی آدم کر کے انہیں ایک قانون بنام شریعت دیل اسلام میں مخصوص کیا جس کے لئے زندگی گزارنے کے لئے ایک لاحے عمل کی ضرورت پڑتی ہے وہ قانون اسلام ہے جسے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسول سے ہوتے ہوئے آخری زمان سید الانبیاء محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں نبی اور رسول ایک مخصوص قطعے میں اپنی قوم کی اصلاح کے لئے قانون اسلام لاتے رہے اس پر عمل کرنے والے کامیاب اور کامرہ رہے اور جس نے بھی ان کی مخالفت کی انہیں مو کی کھانی پڑی ہر نبی اور رسول کے لئے ایک خطہ و علاقہ رہا ہر ایک ہی قوم رہی ہمارے نبی محسن انسانیت خاتمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری کائنات کو ایک اچھوٹے انداز میں اسلام کا پیغام دیا محبت اسلام علفت اخوت و مساوات کا قانون ہے قانون اسلام کا دائرہ ایک بحر زخار ہے بحر بیکرا ہے اسلام ہمیشہ دعوتی مشن دیتا رہا اسلام کے قانون کی مخالفت کرنے والوں کا انجام دیر سہی مگر انجام کار تباہی و بربادی ہوتی ہی ہے آج حکومت طلاق سالسا کو لے کر بے سمجھی کا ثبوت دے رہی ہے جس کا مقصد صرف قوم مسلم کو حراسہ اور پریشان کرنا حالانکہ طلاق سالسا بھی ایک قانون ہے جسے رب العالمین کا ایک اٹل فیصلہ ہے ایک حکمت ہے جو ہر انسان کی سمجھ سے باہر ہے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کوئی بھی مسلم جو کلمہ توحید پر ایمان رہتا ہے برداشت نہیں کر سکتا اس کلمہ کی بنیاد ہم تمام لوگ ایک ہیں اور ایک رہیں گے ہم لوگ کوئی بھی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے پلفائے راشدین کے دول میں خلافت میں جب بھی اسلام کے کوئی خلاف وہ اسر اٹھاتا تو الہے اس کا دندان شکن جواب دیا خصوصاً تاجدار کربلا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے شہادتِ عزمہ دے کر تا قیامت تک اسلام کا سر بلند فرمایا اور قانون اسلام پر آج تک نہ آنے دی اور ہمیں لازم ہے کہ ہم واتسمو بحبل اللہ جمعیہ کا ثبوت دیں انشاءاللہ تعالیٰ لسرت ہمارے ساتھ ہوگی وعقل الدوانا ان الحمدللہ وابدلاللہ